اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی لیکچر میں ہم سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور اس کے بے پناہ فائد ہیں احادیث کی روشنی میں اس کے فائد جانیں گے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک صورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے جو اسے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا ایک اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یاسین شریف پڑے اسے دس قرآن مجید پڑھنے کا سواب ملے گا ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے جو یاسین شریف پڑے گا اسے اس کی تلاوت کی وجہ سے دس بار قرآن مجید پڑھنے کا سواب ملے گا حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضا مندی کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لہذا اس صورت کو پڑھنے والوں کو بڑا سواب ملے گا اور اس صورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا تو وہ بکشا ہوا ہوگا تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ یاسین کے بہت زیادہ فضائل ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنہ ہے کہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہوتی اور ان تمام احادیث کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے کتنے فضائل ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سب کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ٹیک کیئر ٹینک یو اللہ حافظ